اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں پنچن اصلاحات کے بارے میں دو تین اہم اپ ڈیٹس ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی طرف سے پنچن اصلاحات پر اعتراض کے بارے میں اور ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ پنچن اصلاحات کا نوٹیفکیشن ابھی تک کیوں جاری نہ ہو سکا کیونکہ پنچن اصلاحات یکم جولائی سے نافذ ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک فنیس ڈیویزن کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا تو اس کی کیا وجہ ہے اندر کی خبر جنگ نیوز نے بریک کیے جنگ نیوز کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے پنچن اصلاحات کے تحت ریٹائرمنٹ سے پہلے آخر 36 ماہ کی سرویس کے دوران آسل کردہ اوست قابل پنچن مرات کی 70 فیصد کی بنیاد اور پنچن دینے اور عمر کی حد 60 سے 62 ساتھ دکھ بڑھانے پر شدید اعتراض کیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے قبل اس وقت ریٹائرمنٹ پر سلانہ تین فیصد جرمان تجویز اور دیگر کئی نکات کی بھی مخالفت کیے اس کے لئے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے وزارت اخزانہ کو بیجی گئی سرکاری مفصلات کے مطابق جو کہ اے سی سی کی منظوری کے لیے خلاصہ کا حصہ بنایا گیا ہے وزارت اخزانہ نے تجویز دیئے کہ ایک وفاقی حکومت کا ملازم پچیس سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ اختیار کر سکتا ہے تاہم ملازم کو ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے ریٹائرمنٹ کی عمر تک مکمل کیے گئے مہینوں کی بنیاد پر مجموعی پنچن میں ہر سال تین فیصد کی کمی کا شرعہ کا سامنا کرنا ہوگا ایسی مجموعی پنچن کی کمی کو بیس فیصد تک مدود کیا جائے گا اس کے لئے پتایا گیا ہے کہ مسلح افواج اور سیول آرمنٹ فورسز کے معاملات میں رضا کرانا ریٹائرمنٹ کی سزائیں صرف اس صورت میں لاغو ہوں گی اگر ریٹائرمنٹ مقرر رنگ سروس سے پہلے طلب یہ نافذ کی گئی ہوں ناظرین یہ بہت اچھی نیوز ہے سرکاری ملازمین کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویزن نے تقریباً تمام پوائنٹ کی مخالفت کی ہے جو کہ پنچن اصلاحات میں کی گئی ہیں خاص کر اگر ایک وفاقی ملازم پچیس سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ اختیار کرتا ہے تو نئی پنچن اصلاحات کے تحت تو ہر سال ساٹھ سال کی عمر ہونے تک اس کو اپنی پنچن میں تین فیصد کو ٹوٹی کرنی پڑے گی تو یہ ایک بہت زیادہ ڈبل ترپل نقصان تھا ایک وفاقی ملازم کو جو کہ قبل وقت ریٹائرمنٹ لیتا ہے کیونکہ نئی پنچن اصلاحات کے تحت جب وہ پنچن لے گا پہلی اس کی پنچن کم ہوگی اوپر سے ہر سال تین فیصد کو ٹوٹی بھی اس کی پنچن میں کی جائے گی تو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے اس کی برپور مخالفت کیے تو یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے ایک وفاقی ملازم کے لیے جو کہ قبل وقت ریٹائرمنٹ لے گا اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ کے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے کاری ملازمین کی سروس بڑھانے کی بھی شدید مخالفت کیے اس حوالے سے پہلے بھی یہ نیوز آ رہی تھی کہ وفاقی کبینہ نے اس کی منظوری نہیں دی لیکن کچھ علکی یہ بتا رہے تھے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سا سے بڑھا کر باسٹھ سال کی جائے گی تو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے اس کی شدید مخالفت کیے یہ بھی ایک بہت اچھی نیوز ہے سرکاری ملازمین کے لیے تو ناظرین یہی کچھ اہم پوائنٹ سے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید ایسی اوڈیٹ دیشنے کے لیے کینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں